دیش دشانتر اور ساتھ ہی ساتھ ان ووٹروں کے ذہن میں کیا ہے جو کی پہلے فیز میں اپنے متادھکار کا استعمال کریں گے اس خاص سرچہ میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ تین خاص محن جن کا میں پرچہ کراتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ورش پتکار اور ملیج جی ملیج جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہیں آر پی سنگھ صاحب جو کی نیشنل سیکیٹری بی جے پی سے سنگھ صاحب بہت سواگت ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک اور خاص محن انراغ میتل صاحب جو کی فاؤنڈر ہیں ہیومن انپاورمنٹ فاؤنڈیشن سے انراغ جی سواگت ہے سب سے پہلے تو سنگھ صاحب آپ سے ہی دونوں راجیوں میں بی جے پی کو خاصی امیدیں ہیں اس پہلے دور میں اگر میں بات کروں کیا امید دیکھ رہے ہیں اور کیوں آپ کو یہ امیدیں بند رہی ہیں زدارہ دیکھیں دونوں راجیوں میں ایک بات سمجھئے دونوں راجیوں نے پچھلے کچھ سالوں میں جس پکار کی سرکاریں وہاں دیکھی ہیں اور جو وہاں پہ جو حریسمنٹ ہوا ہے جو وہاں پہ پچھلے کچھ سالوں میں دس سالوں میں جو ہوا ہے وہاں پہ اس کو لے کر لوگ تنگ ہیں میں بھی کشمیر میں تھا جمہور میں تھا روڈا کسٹوار میں تھا میں وہاں پہ لوگوں کا رسپانس لے کر چکت تھا موڈی جی کی ریالی تھی میری پیکشا تھی کچھ چاریس پنتاریس سار لوگ آئیں گے پرنتو وہاں پہ جیفکار میدان بھرنا شروع اور لگ بگ ایک لاکھ کے لوگ لوگ آئے گئے اور دور در آسے لوگ کیوں آئے اس میں مسلمان بھی تھے اس میں گجر بھی تھے اس میں مکر بھی تھے اس میں ہندو بھی تھے سب سمجھوں سے ہیں ایک مدہ صرف کی ہم لوگ پچھلے دس سالوں سے یہاں کے برس سرکار سے سسٹم سے ہم تنگ ہیں اور ہم بدل دیکھتے ہیں اور ہم کو بدل چاہیے جو ہم کو آگے لے جا سکے ہم ڈیویلپمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں دیش میں آج جو ڈیویلپمنٹ موڈل چلا ہے جو موڈی جی کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کو اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور مجھے رکھتا ہے یہ جھارکھن پہ بھی یہ کہ لوگ پچھلے کے سالوں سے جو ہو رہا ہے وہاں پہ جھارکھن میں جس پکار جھارکھن کو لوٹا جا رہا ہے جس پکار جھارکھن کو کانگریس اور ان کے ساتھ بلی جولے معاملے جن سے لوٹ رہے ہیں اس کو لے کر لوگ وہاں پہ بھی ترست ہیں اور آج پورا ایجنڈا اس بات کا ہے کہ ہم نے دیش کو اساتھ جوڑ کر آگے کیسے بڑھنا ہے اور اس میں جو وہاں پہ جھارکھن میں جس پکار کے ایک پروار واض وارا معاملہ وہ بھی تھوڑا ہے اور اس کا بھی ایک گصہ لوگوں میں بہت بھی ہم کر رہے ہیں دونوں راجیوں میں آپ کر رہے ہیں اور میرے چیئے واقعی کیا دونوں راجیوں میں کچھ ایک ہی طرح کے حال آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر میں کہوں کہ دونوں راجیوں میں راشتری پارٹیوں کے لیے شیطری پارٹیوں نے بڑی مشکل کھڑی کا رکھی ہے بی جے پی جہاں امید لگائے بیٹھئے وہیں کانگریس کی اگر میں بات کروں پردشن بہت نراشتہ جانک رہا ہے دیکھیں میں سنگھ صاحب کے ایک بات سے صاف مت ہوں کہ دونوں صوبوں میں جو موجودہ نجام ہے جو موجودہ سرکاریں ہیں ان سے لوگوں میں گہری نراشتہ ہے لیکن جھارکھنڈ اور جمہو کشمیر کے حالات تھوڑے الگ الگ ہیں بی جے پی کبھی سرکار میں نہیں رہی ہے جمہو کشمیر میں جبکہ جھارکھنڈ میں سرکار میں رہی ہے اور لمبے سمیہ تک رہی ہے اور کئی مکہ منتری اس کے رہے پہلا مکہ منتری بھی بی جے پی کا ہی رہا جو اب بی جے پی میں نہیں ہے تو کل ملا کر اس ستیتیاں دونوں کی تھوڑی الگ ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جمہو کشمیر میں اس وقت جو چناؤ ہو رہے ہیں وہ پندرہ سیٹیں جو ہیں پندرہ سیٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر چھتر کی سیٹیں ہیں جیسے لگتا ہے کہ کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے سب بٹور لیا گیا لیکن جو ادھمپور کا علاقہ ہے جو پارلیمیٹری کانشوینسی ادھمپور اس ادھمپور پارلیمیٹری کانشوینسی کے تحت آنے والی جو بیدھان سبھا سیٹیں ہیں خاص کر جیسے آپ کی کستوار ہے ڈوڑا ہے بنی حال ہے بھدروہ ہے یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ بی جے پی کا ایم پی اس بار جیتا ہے لوگ سبھا ہے اور لوگ سبھا کے ایم پی نے گلام نے بھی آجاد جیسے دگج نیتا کو ہرایا جو اس چھتر کے نوکیول سرومانی نیتا تھے بلکہ پورے صوبے میں کانگریس کے بڑے ٹاورنگ بڑے فیس رہتے ہیں تو اس کا تو ایمپیکٹ صاف صاف دیکھتا ہے کہ لوگ سبھا چناؤ کے دوران جو بی جے پی کو بڑھت ملی وہ یہاں دکھائی جرور پڑے گی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات کی جو لڈاک کی سیٹیں ہیں چاروں لڈاک کی جو سیٹیں ہیں ان کا بھی چناؤ کلی ہے اس میں جنسکار ہے نبرا ہے کرگل ہے اور لے ہے یہ سیٹیں جنرلی پہی رہاں بی جے پی کبھی نہیں ہو رہی ہے لیکن انہوں نے تھپسن شوانگ کو اس بار جیسے ایم پی بنوا لیا وہ عام طور پر بی جے پی کے نیتا نہیں تھے وہ یونین ٹیریٹری جو فرنٹ تھا لے میں جو نیشنل کانفرنس سے ناراج لوگوں کا ایک فرنٹ تھا اس کے نیتا تھے ایک بار ایم پی بھی رہ چکے تھے اس فورم سے لیکن وہ پورے بہت دھا اپنے سماج کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ جوڑ گئے ہیں تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ لے اور کرگل اور جنسکار یہ تینوں سیٹیں بہت امپورٹنٹ ہیں اب دیکھنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی جو ایک ٹیڈیشنل وہاں پکڑ رہی ہے اس کو کیسے وہ کیسے بی جے پی کمجور کرتی ہے سبسن شوان کے نتلت میں نبرا کا وہ علاقہ یہ بڑا انوخہ چناؤ ہوگا یہاں کیونکہ دنیا کا سب سے اونچائی والا جو مدان کندر ہے وہ بھی اسی چھتر میں ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں کھردنگلا ہاتا ہے جو سیاچین کے سب سے نچلے پیدان پر ہے پرتاپور وغیرہ تو یہ بڑا دلچسپ یہاں کا چناؤ دیکھنے لائق ہوگا اور جہاں تک کشمیر ویلی کی کچھ سیٹیں ہیں جیسے گندربل ہے کنگن ہے اس طرح کی جو سیٹیں ہیں وہاں بھی ہے اور وہاں پر جو ایک سمیہ تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ چھے سیٹیں کانگریس کو ملی تھیں پورے اس علاقے میں جو پندرہ سیٹوں کا چناؤ ہو رہا ہے اور نیشنل کانفرنس کو سیمن ملی تھیں پی ڈی پی کو ماتر ایک تو اگر اس بار واقعی بی جے پی یا پی ڈی پی کشمیر ویلی میں اور بی جے پی جمہو ادھمپور کے علاقے میں اور لڈاک کے علاقے میں شکست دیتی ہے این سی اور کانگریس کو تو بڑی کامیابی ہوگی جھارکھن پر بس ایک لائن کہ جو سنگھ صاحب کہہ رہے تھے خراب سرکاریں کشاسن جو موجودہ ہے بات صحیح ہے لیکن سب سے دیکھ کشاسن کا اتنے گھوٹالے ہوئے اتنے سکیم ہوئے جمین اتنی دی گئی اور ہوا کچھ نہیں تو لوگوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے تو بی جے پی بہت دودھ کا دھولا چہرہ جھارکنڈ میں نہیں ہے لیکن ہاں اس بار کی جو موجودہ سرکار ہے اس سے جو ناراضگی ہے تو ایک انٹین کممنسی کا ایک سیٹر پڑتا ہے وہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت لاب ہو جائے اور دوسرا جو سب سے بڑا لاب بی جے پی کو ہو سکتا ہے وہ گرینڈ ایلائنس جو پرپوز تھا کانگریس میں جی ایم ایم میں آر جی ڈی اور جی ڈی ایو میں وہ نہیں ہوا میں دونوں راجیوں کی راجنیت پر لٹوں گا اور مددوں بھی بات کروں گا اس سے پہلے دونوں راجیوں میں جس طریقے کی حالات رہے ہیں کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو شروعاتی آنکھ لے آ رہے ہیں کی کینڈیڈیٹس کروڑپتی دیکھ رہے ہیں جنتہ وہاں کی غریب دیکھتی ہے بدحال دیکھتی ہے جو وہاں کے ریسورس ہیں میں کہوں کہ ان کو صحیح طریقے سے دوہن نہیں ہوا یعنی کی سماج کے لیے انڈیویزر لوگوں نے بھلے یہ کیا ہو کس طرح کی آنکھ لے رہے ہیں بدلتی سرکاروں کے ساتھ اور کیا واقعی یہاں پرگر میں ایمپاورنگمنٹ کی بات کروں ہیومن انڈیکس کی بات کروں وہ واقعی سنکیت نہیں بلکہ سچیت کرتے ہیں کہ راجنیت غلط ہوتی رہی ہے دیکھیں شروع میں بھی جو پہلے بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں یہ جو انفلوینس آف منی پاور ہے جو کرمینلائزیشن آف پولیٹکس ہے خاص طور پر جھارکنڈ کی سٹیٹ کو لیں یہ ٹرڈیشنل انفلوینس رہا ہی ہے اور جو ہم نے پچھلے الیکشنز پر میں دیکھا ہے کہ بہو بل کے بیسز پر یا منی پاور کے بیسز پر الیکشنز میں بہت ساری فجنگ بھی ہوتی ہے جیسے اب ڈلی کے کیس میں دیکھیں ابھی یہاں ایک پارٹی نے مدہ اٹھایا تھی بڑے فکٹیشیس ووڈز کریئٹ کیے جائیں گے بلکہ میں پریکٹیکل اگزامپل میں جو پچھلے انیلیسز میں ہم نے کافی دیکھا ہے فکٹیشیس ووڈز ہیں ووڈ برائیبنگ ہیں تو کچھ پرسنٹے ڈیفینیٹلی ہے جو ایکچول ریفلیکشن شو کرتا ہے لیکن کافی حد تک منی پاور خاص طور پر جیسے انہوں نے ٹھیک فرمایا یہاں پہ جتنی مائنس رہی ہیں جس طرح کہہ کھے نیچرل ریسورسز کا ہے اور دونوں ہی پارٹیوں کا اس میں انوالمنٹ رہا ہے تو کافی حد تک یہ انفلوینس پلے کرتا ہے میرا صرف یہ ایک جو آپ کہتے ہیں جو ایک فلکرم فیکٹر ہوتا ہے کہ آج بی جے پی ہے کل کانگرس ہے صرف ڈیفرینشیٹنگ فیکٹر ایک ہے مائنس بی جے پی یہ تو بی جے پی کے اندر بھی ہے جو کافی ٹاک شوز میں میں بھی دیکھتا ہوں کہ اگر شاید وہ نہیں ہوتے تو میرے کے حال سے لانکریشن اڈوانی جی نہیں بھی بولا ہے کہ اگر ہمارے صاحب شاید نریندر مودی جی نہیں ہوتے تو شاید یہ پرفارمنٹ نہیں ہو پاتی لیکن گراؤنڈ لیول پہ ایک کنیکٹ فیکٹر جو جنتہ کے ساتھ ہے جہاں پہ بی جے پی رول سٹیٹس پرابلم ہوئی وہاں پہ کنیکٹ ایویلیبل نہیں ہے اور یہ ایک روس انڈیا فیکٹر ہے یعنی آپ کہنے کی اگر ان دونوں راجیوں میں بی جے پی کی طرف ووٹر بڑھتا ہے تو وہ پورا کا پورا ایمپیکٹ چوائس نہیں ہے مودی صاحب کا ہوگا مودی صاحب کے اور مودی صاحب کے لیے میں ایک چیز کہوں گا جیسے ایک ریلیٹیو بیسز دیکھا جاتا ہے جب آپ دو جنوں کے بیچ میں کمپیریزن کریں تو یس جو پیچھے اتنا بیڈ ایکسپیئنس رہا ہے تو اس فیکٹر میں مودی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں کچھ ٹھیک لگتا ہے لوگوں کی شہد مجھے اپیکشہ ہیں لیکن جو ایک فاسٹ سپیڈ آپ دیکھ سکتے تھے امید لگا رہے تھے جیسے کرپشن ایک بہت بڑا مدہ تھا آپ ابھی جمہو کشمیر کی بھی ریلی پہ دیکھئے اب وہ کرپشن کو اتنا ہٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ کرپشن پہ جو انہوں نے پہلی مہیم جیت کے آئے تھے لوگوں نے دیکھا ہے چھے مہینے میں آپ نے کہیں بھی کچھ نہیں کیا آج بھی ابھی ایچ ٹی کا کانکلیو ہوا تھا پیپر میں دیکھئے سبھی لیڈنگ نیوز پیپر میں the very same minister یا جو پولیٹیشن ایک دوسرے کو بلیم کرتے تھے they are wining and dining together میں اس پرینٹ پر بھی آؤں گا اس پرینٹ پر بھی آؤں گا جس طریقے کی راجیت رہی ہے اصل میں کس امید اور کس کے سہارے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پرفارم کرنے جا رہے ہیں جھارکھن میں کیونکہ ستہ میں بھی رہے اور ستہ سے ہڑتے ہی آپ سرکار کو میں کہوں کہ آروپ پرتعروپ کے گھیرے میں کھڑا کر دیا اگر راہل گانی کی ریلیوں کو میں ذکر کروں تو کیوں ایسا چند مہینے کا ساتھ ختم ہوتا اور آپ سارا ٹھیک رہا دوسری پارٹی پر پھول دیتے ہیں کویند ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جھارکھن میں جو اس وقت محول ہے چناؤ کا اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح پیسوں کا اناف سنا پریوک کر کے اور ایک کیمپین کو اس طرح سے بنایا گیا ہے جیسے کی موڈی جی بدھان منتری کا چناؤ جھارکھن سے لڑ رہے ہوں میں آپ کو بتاؤں ہر چوک چارہ ہے بیلڈنگ جہاں کہیں بھی جگہ سمباب ہے وہاں سے محول دی جی آپ کو جھانک دینا جانائیں گے اور وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ بار بار مجھے جھارکھن وازنوں مجھے سیوہ کا موقع دو تو پرشن یہ ہے اس پرپیکش میں آپ دیکھیں کویند جی پرشن یہ ہے کہ چودہ ورثوں میں جب دس سال بھاچپا کا احساسن رہا اور اس میں لوگوں کی بدحالی ہوئی اس میں لوگوں کو لوگ جو ہے پریشان ہوئے جو ستتی ہوئی دسہ ہوئی سٹیٹ کی وہ مہدی جی بھاچپا کے ساتھن کے کارن ہوا اور لوگوں کے اوپر اس کا جو ہے پرحاو ہے ابھی بھی اس کا پرحاو ہے کانگریس نے سرکار چیدھی تو کبھی جو ہے سیریعہ طریقے سے کسی سرکار میں سامل نہیں یہ موقع تھا بچھلے سوا سال ڈیڑھ سال سے جو کانگریس جیمیم کے ساتھ مل کر سرکار میں سامل تھی لیکن مکہ منطری جو تھا وہ جیمیم کا تھا اور ابھی بھی جو ہے سرکار جو ہے جو کارن ہوا مکہ منطری ہیں وہ ہمارے سیوگ سے یہ سرکار چل رہی ہے سوال یہ ہے کہ اس بار اگر آپ کو امید بنتی ہے میں آپ کے نیتاؤں کے بیانوں کو دیکھ رہا ترچنا دیریوں میں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ سرکار بنے گی اصل میں کیا ایک بڑا مددہ ہے اس کے لیے ووٹر پچھلی پرانی کلوی یادوں کو بھول کر آپ کے ہاتھ کے ساتھ کھڑا ہو جائے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انفرک جو ہمارا سلوگن ہے مین کیمپین کا ہم اسی بات کو کہہ رہے ہیں اسی بات کی طرف انگیت کر رہے ہیں کہ سب کو دیکھا بار بار اس بار اب تک لوگوں نے ہر کسی کو موقع دیا کانگریس کا مکہ منتری کبھی نہیں بنا سیدھی طرح سے کبھی کانگریس کی سرکار نہیں بنی اور یہی جو ہے میرے خیال سے مین پلانک ہوگا اور اس کے علاوے جو ہے منیفیسٹوں میں بھی جو ہم نے باتیں کہیں ہیں کہ سب سے لوگوں کو جنجریوں کی آوشتکائیں ہیں دیوگ دندے نسٹ ہو گئے ہیں کرسی کا برا حال ہے موڈی جی نے بہت کچھ کہا چھے مہینے میں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے کیا کچھ نہیں اور جو ان کا لقش ہے مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے سنسادھنوں پر بھاجبہ کا قبجہ ہو سرکار کا قبجہ ہو گوشنا پتوں کو میں دیکھوں اس کی کوشش نہیں کر رہا تھا میں اس کو لانا نہیں چاہتا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے اس کا ذکر کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ صرف لوگ لوگاون جو ایک شوروم کے باہر کی سکیمز لگی ہوتی ایک فری ٹی وی ملے گا آپ کو ایک فری گہنا مل جائے گا ایک فری ٹرانس پر ملے گا یہ کس طرح کی راجی تھے جہاں پر سنسادھن اتنے زیادہ اس راجی میں اور وہاں پر آپ فری دینے کی بات کریں کوئی وکاس کا ایک ایسا میں کہوں کی خاکہ پیش کرنے میں پارٹیاں آکشم نظر آ رہی ہیں کیا واقعی حقیقت ہی ہے آپ نے بہت بہت سوال کیا ہے مجھے لگتا کہ دونوں بڑی جو پارٹیاں دیش کی ہیں کانگریس اور بی جے پی دونوں کے پاس اس کا واقعی کوئی اماندار جواب ہے جواب تو دے سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے شبد باز ہیں اتنے بڑے شبد کرمی لوگ ہیں تو وہ تو دیں گے ہی جواب لیکن اماندار جواب نہیں ہے کیونکہ اتنا ریسورسج ہے سوائم ہمارے پردان منتری جی نے کہا اپنے بھاشاں میں اور بلکل صحیح کہا کہ اتنے ریسورسج کے باہدود یہ صوبہ اتنا گریب کیوں ہے یہ لگتا ہے جیسے جادوی جمین ہے لیکن وہ بلکل اندھیرے میں ہے تو یہ جادوی جمین کا اندھیرہ کیسے ختم ہوگا اس کے پاس دونوں پارٹیوں کے پاس کوئی سٹریٹیجی ہوتی تو ابھی پرنو جا جی کہہ رہے تھے ماف کریں گے وہ جھارکھنڈ بننے کے بعد بھلے مکہ منتری نہ آیا ہو لیکن جھارکھنڈ بیہار کا ہی پارڈ تھا تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ دراصل وکاس کا ایک ہی مارڈل دونوں پارٹیوں کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ریسورسج کو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں بڑی کمپنیوں کے ہاتھوں نیزی ازارے دار پونجی پتیوں کے ہاتھوں ہینڈوبر کرو اور ان کے جریعے جو بھی وکاس ہوتا ہے ایک اچھور کا مدھور کا وہ دھیرے دھیرے نیچے گریبوں تک لے جائے جو کہا جاتا ہے ٹرکل ڈاؤن تیوری یہ جو ٹرکل ڈاؤن تیوری ہے یہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف کی بڑی پورانی تیوری ہے جو لائٹین امریکی دیشوں میں افریکن دیشوں میں پٹ چکی ہے اسی پر پٹیاں بڑھ رہی ہیں اسی ٹرکل ڈاؤن تیوری پر بی جے پی اور کانگریس دونوں کا راج نیتک ارشاستر آدھاریت ہے اور جھارکھنڈ اس کا ایک نمونہ ہے جہاں ایک نیا راجے بننے کے بعد وہی تیوری لاغو کی گئی اور وہ پوری طرح مٹیا میٹ ہو گئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر مینیفیسٹوں میں نئی چیز ہوتی تو ہم لوگ اس پر بات کرتے ایک نیا ویکلپ چاہیے ایک نئی رائے دیش چاہیے یہ اپنے آپ میں میں کہوں کہ آرینی دیکھتی ہے کہ اس راج میں جہاں پر سنسادھوں کے ماملے میں اتنا زیادہ پرچور میں کہوں گے شمتہ اس کی دیکھتی ہے اس راج میں اگر گھوشنا پتروں میں مفت بانٹنے کے میں کہوں کہ لالچی لبحاونے وعدے کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کیا یہ کہا جائے کہ کچھ جو وزن ہے وہ کہیں کچھ دوسری طرف جا رہا ہے پہلے تو میں ایک جواب ٹپنی کرنا جاؤں کشمیر والویشے میں آپ نے کہا کشمیر میں جا کر برستہ چار کی بات نہیں کی اب موڈی جی کے جو پہلی ریلی ہوئی میں وہاں تھا ریلی میں انہیں بڑا سپس کہا کہ پچھلے دس سالوں میں بدل بدل کر سرکاروں نے لوٹا ہے وہاں پر اور برستہ چار کر کر لوٹا ہے جو سینٹر سے پیسہ آیا اس پیسے کو نیچے ڈلیور نہیں کیا عام آگی تو کوئی پیسے ڈلیور ہوا نہیں یہ لگا تھا اور انہیں کہا اس کے علاوہ جہاں تک آپ نے میں کشمیر کی وشے اس لئے کر رہا وہاں تھا میں سنسادنوں کے وشے میں کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر گھاٹی میں جمہو کشمیر میں بیس یار میگا وارٹ بیلی پیدا کرنے کا اپنے ہمیں شمتہ ہے اور وہ بیلی پیدا کر کر نہ کی صرف جمہو کشمیر کو پورے دیش کو بیلی سپلاہ سکتی ہے اب یہ سنسادنوں کی چنتہ کرنے والی بات اور اس کا جو آگے بات جڑتی ہے کہ اگر بیلی پوری ٹھیک ہوگی تو اس کے قارن سے انڈسلیزیشن ہو سکتا ہے وہاں پہ انڈسلی لگ سکتا ہے وہاں پہ انڈسلی جاتی ہے آج انڈسلی جاتی ہے وہاں پہ میں رہا دو گھنٹے رہے جاتی ہے دو گھنٹے رہے جاتی ہے اس پقار کیسے تیسری بات جنہوں نے کہی کہ میں اس کو ٹوریزم سے مادر سے اس کو چمکانا جاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں دیش برکہ دنیا برکہ ٹوریز یہاں پہ آئے اور اس کے قارن سے یہاں پہ روزگار پیدا ہو یہاں پہ چنتا ہو تو یہ دولپمنٹ کا موڈل نہیں ہے یہ ایک وزن نہیں دکھ رہی آپ کو نہیں نہیں میں جمہ کشمیر بات نہیں کر رہا تھا سنگھ صاحب جہارکن کے بارے بات کر رہا آپ کیونکہ جمہ کشمیر کا ذکر کیا میں جواب بھی لے لیتا ہوں سلمان صاحب تمہارے ساتھ نے کانگز کی نیتا سلمان صاحب سنگھ صاحب کہنا ہے بی جے پی نے جو وزن دکھایا ہے جمہ کشمیر میں اس میں ڈیولپمنٹ کو لے کر ایک نیا کھاکا دکھ رہا ہے کیا واقعی یہ کھاکا صرف بی جے پی کے پاس آپ کی ستہ تھی اور کرپشن کو لے کر ایک جو بڑا مددارہ ہے وہاں پر آپ لوگ اسفل ہوئے اس کا نقصان آگامی چناؤں میں کہیں دکھے گا آپ کو دیکھیں بی جے پی کو کرپشن کی بات زیادہ نہیں کرنے چیئے کیونکہ ان کو ان سے پوچھئے کہ ان کے جو ملے ہیں جن کو انہوں نے ایکسپل بھی کیا تھا ان کو کیوں ایکسپل کیا گیا وہ کرپشن کی وجہ سے کیا گیا پھر واپس لایا ان کو یہ بی جے پی والے بہت باتیں کرتے ہیں لیکن اصلی بات تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے ملے اسٹی کرپشن کی ہے انہوں نے ان کو نکالا پھر واپس لایا پھر سے نکال رہے ہیں یہ دیدارمنٹ کی باتیں زیادہ کرتے ہیں لیکن اپنی پولرائزیشن کرتے ہیں بھائی بھائی سے لڑائی کرواتے ہیں ان کا بس یہی کام ہے لیکن ان کو اس بار جمہو کشمیر میں ان کی ساری ویو ویو ٹوٹ کے بیٹھ جائے گی آپ دیکھ لیش الیکشن کی ریزلٹ کے دن کہ ان کے جمہو میں کتنا برا حال ہوگا یہ اب بہت کہہ رہے ہیں موڈی ویو موڈی ویو موڈی ایم ایلے بننے والے نہیں ہیں موڈی پرائی منیسٹر ہے وہاں پر بیٹھیں گے سلوان صاحب لیکن کیا ایک ایسا مدہ یا کیا ایک ایسا وزن کانگرس پارٹی کی اوٹ سے دیکھ رہا ہے جس کے سہاری آپ کو لگتا ہے نیا پار لگ جائے گی بہت بہت اچھا آپ تو ہمارا مینی فیسٹو دیکھئے مینی فیسٹو میں بہت ساری امپورٹن چیز ہیں سکسٹین پوائنٹس کا پروگرام ہے سب سے پہلے تو دیکھیں ہمارے پہلے فلڈس کے جو آفٹر ماس ہے اس پہ ہمیں بہت فوری کام کرنا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹن پھر ہماری یوز آنیمپلوئیمنٹ یوز آنیمپلوئیمنٹ کا بہت اشیو ہے جس میں ہمیں نئے طریقے سے جوپس کرنے ہیں پرانا سسٹم نہیں چلے گا پرانا سسٹم کافی ہو گیا اب ہمارے کوئی نیا کچھ یہاں پہ کرنا ہے ہمارے ہیلتھ اور ایڈکیشن سیکٹرز میں کافی ساری پرابلوم ہیں تھوڑی ریسٹرکٹرن کی ضرورت پڑے گی ہمارے مایگرنٹس ہیں ڈسپلیس لوگ ہیں بورڈر ایریا ہمارے لوگ ہیں جن کے پوچھیں موڈی جی کے ٹائم میں کتی فائرنگ ہو رہی ہے اور کہاں کام پر ہمارے لوگ تتر بتر ہو رہے ہیں تو اس لیے کافی سارے ایشوز ہیں ایک سوال اور یہ اڑتا ہے جو راشتری پارٹیاں ہیں ان کے وعدے میں کہوں اچھے بھی ہوں اس کے بعد جب سرکار کی نوعبات آتی ہے خاص کر جھارکھن اور جمہو کشمیر جیسے راجیوں میں جہاں پر بینا میں کہوں شیطریے بیساکھی کے شاید ستہ کی کرسی تک چڑھنا ناممکن دیکھتا ہے پھر وہ بات آتی ہے کہ بھئی کمپرومایز کرنا پڑے گا تو کیا کمپرومایز وارڈ پھر چلے گا یا پھر اس کے بینا بھی آگے بڑھنے کی کوشش ہوگی دیکھیں کمپرومایز کوئی ایسا برا لفظ تو ہے نہیں آخرکار ایک statement دیفرنٹ طرح کے لوگ رہتے ہیں ان کی different needs ہوتی ہیں اور کمپرومایز کے مطبعہ جو ریزورٹس ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ہم اچھی طرح سے جیوز کریں تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہے کانگریز پارٹی ایک ہی پارٹی ہے جمہو کشمیر میں جو لداخ جمہو اور کشمیر میں تینوں جگہ پر ہیں تینوں جگہ پر ہیں پارٹی پارٹیات اور کسی کسی ایریا میں ہیں جی ارمیلی جی ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا جانکاری کے لیے تاکہ ہمارے درشکوں کو بھی یہ جانکاری ملے اگر چناؤ ہوتا ہے اور گٹ بندھن کی سرکار آتی ہے اور کسی کو بہمت پرون نہیں ملتا تو کیا کانگریز اور پی ڈی پی دونوں مل کر سرکار بنا سکتے ہیں جو الگ الگ چناؤ لڑ رہے ہیں جیسا دو ہزار دو میں ہوا تھا دیکھیں یہ ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ کانگریز اور پی ڈی پی کہ جب سرکار تھی تو کافی لوگ خوش بھی تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں تو دیکھنا کہ ورڈکٹ لوگوں کا کیا ہوگا جو ورڈکٹ ہوگا اسی طرح سے ہم آگے چلیں گے جو لوگوں کا ہوگا ہمارے سر آنکھ روپے آپ انکار نہیں کر رہے ہیں جی ہم انکار بھی نہیں کر رہے اور ہمارا ابھی اگریبنٹ بھی نہیں ہے ہمیں دیکھیں گے کہ ووٹ کیسے پڑھیں گے اور ریزلٹ کیسا ہوگا یہ شرط بھول رہے ہیں کہ لڈاک کے اندر بی جے پی کے ایم پی ہیں آپ یہ بھولنے کی آپ یہ ریجن کی بات مت کریے اور دہا تک آپ دنگے وزاد کی بات کر رہے ہیں کہ اسطوار میں جو دنگا ہوا تھا اس کا کون دوشی ہے سب کو پتا ہے اور وہاں پہ جنتہ آپ کو اس کا جواب دے گی وہاں پر پورا اور تیسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گھاٹی کے اندر اس پر گھاٹی کے اندر یہ چمتکار ہوگا آپ دیکھئے اور لوگ آپ سے ترست ہیں اور وہ آپ کی یہ جو پالسی ہے ڈوائیڈ اینڈ رول وہ لوگ اس سے تنگ ہو چکے ہیں لوگ اس پر ڈویلپمنٹ جاتے ہیں اور وہ جاتی سے دھرم سے پن سے اوپر اٹھ کے اس پر بھوٹ دینے والے ہیں وہاں پر آپ جانے ہیں اس بات بھول جائیں اس بات کو سنگزر جو میرا سوال سلوان سے تھا کہ اصل میں یہ ہوگی میں بڑا سپس بتا دوں آپ کو دھارکن میں ہم بلکو clean majority کے ساتھ جیتیں گے بلکو clear majority جیتیں گے اور آپ دیکھئے ریزلٹ آئیں گے آپ کو دیکھ جائے گا جمہو کشمیر میں بھی آپ کو ابھی چمتکار دیکھے گا جو پچھلا بھی پارلیمنٹ الیکشن ہوا ہم جمہو ریجن میں پچتی سیتے جیتے تھے ہم لڈاکھ میں سیتے جیتے اور ہم کشمیر میں کچھ کچھ مارجنس پہ ہم بڑے آگے اس بار وہاں پر بھی ابھی جو پیرا رہا رہا ہے اس میں بھی آپ میرا قدل میں دیکھے کمال ہونے والا چکو گی میں وہاں پر گراؤنڈ ریلٹی پہ خود کام کر رہا ہوں دیکھ کر رہا ہوں سیتھی کیسی ہے اس لیے کہنا اور جمہو کشمیر جمہو میں ریجن میں پورا اکرم ایک ترسہ سیپ ہونے والا ہے تو وہاں پر بھی کمپلیٹ کلین مجارٹی 44 پلس ہماری سیتے آئیں گی ہم کو کسی سپورٹ لینی پڑے گی تو ہم دیکھیں گے بڑے ساتھ ہی کسی قیمت پہ نہیں پڑے گی یہ تو کہہ رہے ہو سکتا ہے ہم کسی قیمت پہ نا پی ڈی پی نا کسی کسی پارٹی دونوں راجیوں جو میں شیطری پارٹیوں کی بات کر رہا تھا خاصی طاقت پر رہی ہیں کچھ بیلٹ ہیں جہاں ان کا اچھا قصہ پربھت رہا ہے اس بار کے چناؤں میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کچھ سیناریو چینج ہوتا نظر آ رہا ہے مدوں کے آدھار پر یا پھر راشتری پارٹیوں کی جو دخل ہے جو پہنچ ہے وہ بڑھنے کے ساتھ کچھ کمزور دکھ رہا ہے دیکھیں راشتری پارٹیوں کا تو دیفینیٹلی اور یہ الائنس کی جو بات ہو رہی ہے آپ الائنس میں بھی دیکھئے جیسے اگر میں ممبئی کا اگزامپل لوں وہاں پہ بھی بہت آپ نے وگرسلی الیکشن کیمپین میں بولا تھا کہ ہم کوئی بھی الائنس نہیں کریں گے اور جب ایکچول ریزلٹ آئے تو اس میں کیا سنیارو ہوا جو ایسی پارٹی جس کے خلاف آپ بہت کچھ بولے تھے کرپشن کو لے کے آپ اسی کے ساتھ الائنس کر لیتے ہیں دوسرا میرا کہنا صرف یہی ہے انٹی انکمبنسی پلس آپشن نہیں ہے اتنے سال سے یہ تھے چلو اب ان کو دے دیتے ہیں خاص طور پر جمہو اینڈ کشمیر میں مجھے لگتا بہت اچھی ووٹر ٹرن آؤٹ رہے گی دوسری بات جو دونوں پارٹی ہیں چلیے چاہے کوئی بھی پارٹی سطح میں رہی ہو آپ کو ایم پی فنڈ تو ملے ہیں آپ نے سنتالیس سے لے کے آس تک کوئی ایسا رول موڈل جو ہم منیفیسٹو کی بات کرتے ہیں کیا آپ ایک ڈیش بورڈ کے بیسز پر کہہ سکتے ہیں پچھلے پانچ سال میں یہ وعدے کیے تھے اس رول موڈل کو اگر آپ آگے لے کے جاتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت اچھا مارکٹنگ ہو سکتا ہے آپ کے کام لیکن اس پہ کوئی نہیں بات کرتا جیسی الیکشن ہوتے ہیں ایک دم لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ فری بیز کی بات جو آپ بات کر رہے تھے لیکن اس کے بعد جب الیکشن ختم ہو جاتے ہیں صرف ڈیفرینشیٹنگ فیکٹر ایک موڈی جی کے فارم میں ایک خوپ نظر آ رہا ہے لوگوں کو کیوں نہ ان کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں مائنس موڈی بی جے پی کا میں نے جو انیلیسز آپ کے پچھلے لیکشنز میں بھی کافی شیئر کیا تھا کچھ نہیں آپ دلی کے کیس میں دیکھئے یہاں پہ ایم سی ڈی کا ہے کچھ نہیں ہے کیا شیطری پارٹیاں پہلے سے کمزور دکھ رہے ہیں دونوں راجیوں میں ڈیفینیٹلی کچھ تو تھوڑا ہے اس میں فرق تو پڑا ہے کیونکہ اب جو نیشنل پارٹی جیسے آپ نے بلکل کریکٹ بولا ان کی جو آپ پریزنس ہے کیونکہ بی جے پی کے اندر ایک فیلنگ ہے جو ہم نے لوکل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ کیا ہے اور سٹیٹس میں آپ ہم یہاں پہ بھی وہ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں کانگرس مکت بھارت سنیم صاحب میں آپ کا ساہوں گا آخری کمنٹ کے لئے بھیلے ارمینیس جی کیا واقعی دونوں راجیوں میں رونے جی موڈی ایمپیکٹ یا وہ موڈی ایفیکٹ نے چھتری پارٹیوں کو کمزور کیا ہے جیسے کہ کچھ راجیوں میں دیکھا پہ اس سے پہلے جمہ کشمیر میں اگر آپ دیکھیں تو جمہو ایریا میں نشیط روپ سے پروہاو ہے اس میں حساب دیکھتا ہے جو چھتری پارٹیوں کی پکڑ ڈھیلی ہوئی ہے لیکن پہلے بھی بہت مضبوط جمہو چھتری میں پی ڈی پی وہاں بہت تیجی سے ایمرج کر رہی ہے ایک بڑی پارٹی کے روپ میں تو نیشنل کانفرنس بھلے ہی بہت کم سیٹیں پائے گی ایسا لگ رہا ہے کیونکہ انٹین کمینسی باڑھ وغیرہ وغیرہ سارا ان کے قلاب جا رہا ہے لیکن پی ڈی پی پی ڈی پی ایک بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہی ہے اور پھر کانگریس ہے بی جے پی بی جے پی شاید کھاتا کھول لے اگر کوئی چمتکار ہو گیا تو ویسے گنجائی ابھی تک نہیں رہی ہے تو اگر جیسے سنگ ساپ کر رہے ہیں تو ان کے لئے خوش دائی ہوگا لیکن جو لداخ کا علاقہ جمہو کا وہاں اب جھارکنڈ کا دیکھیں جھارکنڈ میں اگر بی جے پی کو اتنا بھروسہ ہوتا نرندر مودی جی اور اپنے نئے ایجنڈے پر اور تمام چیزوں پر تو آجسو سے کیوں وہ ایلائنس کرتے آجسو شد روپ سے ایک چھتری اوپ چھتری دل ہے اور وہ ابھی ایک خاص سمودائے کے لوگ اس پارٹی میں جادہ ہیں آجسو میں ایکچھلی وہ گرینڈ ایلائنس اگر بنتا تو آجسو اس کا کانسوینٹ ہو سکتا تھا لیکن بی جے پی نے بڑی چالاکی سے اس کو ویسے ہی کھیچا جیسے اتر پردیش میں انوپریہ پٹیل کی پارٹی کو کھنچا تھا تو لے دے کر بی جے پی بھی جانتی ہے کہ نریندر موڈی جی کا جو آکرشن ہے نشت روپ سے ابھی ہے دش میں اس کے ساتھ کچھ ساماجک سمی کرنوں کو بھی وہ پھٹ کرنے میں ایسی پوائنٹ پر آگری کمنٹ لینا چاہ رہا تھا کہ موڈی ایمپیکٹ موڈی ایفیکٹ اور اس کے علاوہ چھوٹے شتری سمی کرنوں کو سادھ کر جیت کے بارت لکھنے کی تیاری ہم لوگ راجنیتک ڈل ہیں راجنیتک ڈل ہر پکار کے سمی کرن کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس میں ہم کھیتری دلوں میں سمی کرن جوڑ کر ہاں پور الائنس جو میں آج کہہ رہا ہوں ہم نہ پی ٹی پی سے نہ انسی سے نہ کانگرس سے نہیں کریں گے اور ہم اپنے دم پر اور یہ جو کہہ رہے ہیں چھوٹے ہوگا آپ دیکھتے رہے گا اس بار ہاتھی میں کھاتا میں آج سو سے کیا ہے ہاں ہاں میں کہہ رہا ہوں الائنس پہلے ہے بعد میں نہیں کر پہلے الائنس ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں اس میں کوئی نقصان ہم کوئی ہم راجیتیں مزدان کے بعد الائنس نہیں ہوگا جن کے خلاف آپ نے چنا رہا رہا آپ یہ کر رہے ہیں ہاں ان کے خلاف الائنس ہے ان کے خلاف چنا رہا رہا ہے اور یہاں تک آپ نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ مراشتہ کے اندر کوئی الائنس کر دی ہم نے مراشتہ کسی پارڈے الائنس دیکھا ہے اپنے دم پر سرکار چلا رہے ہیں اور باقی کوئی ابھی جب سرکار باقی آگی چلی تو آپ دیکھیں گے آج کی طرف وہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی الائنس نہیں وہاں پہ مراشتہ کے اندر دیکھیں گے ہمارا خاص کرکا دیش دیشان تر فرح لبی اتنا ہے